ہانا کعبہ اسلام نے تمیر کیا تھا لیکن حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں سب سے بڑی تبدیلی طفان نو کے وقت رونما ہوئی چونکہ طفان نو نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا تھا اس لیے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم لہ اسلام کو حکم دیا کہ اسماعیل کے ساتھ مل کر میرے گھر کی تمیر کرو تو حضرت ابراہیم لہ اسلام نے تمیر کا کام شروع کر دیا تعمیر کے دوران دیواریں حضرت ابراہیم لہ اسلام کے بازوں سے انچی ہو گئی تو پتھر لگانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا حضرت ابراہیم لہ اسلام نے حضرت اسماعیل لہ اسلام سے ایک ایسا پتھر لانے کا کہا کہ جس پر کھڑے ہو کر آسانی سے ہانا کعبہ کی تعمیر کی جا سکے پتھر کی تلاش میں حضرت اسماعیل لہ اسلام قریب ہی ایک بڑے سے پہاڑ جس کا نام ابو کو بیس تھا اس پر تشریف لے گئے راستے میں حضرت اسماعیل لہ اسلام کو حضرت جبرائیل لہ اسلام ملے اور انہوں نے حضرت اسماعیل لہ اسلام کو دو پتھر دکھائے ناظرین ان دونوں پتھروں کو حضرت آدم لہ اسلام کے ساتھ ہی جنت سے اس دنیا پر بھیجا گیا تھا لیکن حضرت عدریس لہ اسلام نے طفان نوح کے ہوف سے انہیں اس پہاڑ میں چھپا دیا تھا حضرت جبرائیل لہ اسلام نے ان میں سے ایک پتھر ہانا کعبہ میں لگانے اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر ہنکابہ کی تعمیر کرنے کی عرض کی جس پتھر کو ہنکابہ میں لگایا گیا اسے حجرِ اسود کہتے ہیں اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم لہ اسلام نے ہنکابہ کی تعمیر کی اسے مقامے ابراہیم کہتے ہیں یہ دونوں جنتی پتھر ہیں حضرت ابراہیم لہ اسلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر ہنکابہ کی تعمیر کی اور پھر اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان بھی کیا یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا میں بلند ہو جاتا تھا اس طرح ابراہیم لہ اسلام نے اس پر کھڑے ہو کر آسانی سے ہنکابہ کی تعمیر کی اس کے علاوہ وہ پتھر اتنا نرم ہو گیا تھا کہ ابراہیم لہ اسلام کے پاؤں کے نشانات اس پر بن گئے اس پتھر پر حضرت ابراہیم لہ اسلام کے پاؤں کے نشانات لگتے ہی اس کی فضیلت کو چار چاند لگ گئے اسی لئے اسے مقامے ابراہیم بھی کہتے ہیں اور اس کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں اتشاد فرمایا ہے یعنی کعبہ میں ہدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام میں ابراہیم ہے اور دوسری جگہ پر اتشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے والی جگہ کو نماز کا مقام بناو یہ پتھر غانہ کعبہ سے چند گز کے فاصلے پر مجود ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتھر میں انگلیوں کے نشانات باقی نہیں ہیں کیونکہ پہلے وقتوں میں اس پتھر کے اردگرد کوئی بھی حفاظتی چیز مجود نہیں تھی لوگ برکت اور ثواب کے لئے اس پتھر کو چھوٹے اور چومتے تھے اس لئے وقت کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے نشانات ختم ہو گئے تقریباً چار ہزار سال تک یہ پتھر اسی طرح کھلے اسمانوں کے نیچے پڑا رہا ہے اس کے بعد بیسویں صدی میں اس کو چاندی کے صندوق میں بند کر کے ایک اٹھارہ مربع میٹر کا ایک کمرہ بنا دیا گیا کمرہ حج اور عمرہ کے ظاہرین کے لئے رکاوٹ بنتا تھا اس لئے کمرے کو ہٹا کر پتھر کو ایک شیشے میں بند کر دیا گیا اس کے بعد شیشے کے اردگرد سونے کے پانی سے بنی ہوئی ایک جالی بھی لگا دی گئی تا کہ لوگ زیارت بھی کر سکیں اور چھو بھی نہ سکیں وہ شیشہ بلٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ ہیٹ پروف بھی ہے اور اس پتھر کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بھی بچاتا ہے اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ میرے گھر کا تواف کرنے کے بعد اس پتھر کے پاس دو رکت نماز ادا کرو تم سجدہ تو میرے لئے کروگے لیکن مجھے یہ عزیز ہے کہ تم میرے حلیل ابراہیم کے قدموں کی جگہ پر سجدہ کرو ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا آپ سے پھر ریکویسٹ آیا کہ اگر چینل پر نئے ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں